موسیقی 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 اس کے ساتھ کسی یوکاری گرہ نہیں ہے کسی اشک گرہ کی انتر دشا ہو تو یوکاری گرہ کے فل ملنے میں پریشانی ہوتی ہے تو یوکاری دشا کو فل دینے کے لیے بھی کسی یوکاری گرہ کی انتر دشا چاہیے ہوتی ہے یہ ایک بہت important point ہے جو دھیان رکھنا ہے دوسری چیز کہ دشا کیسی جائے گی اس کو بھی دیکھنے کے لیے بہت important point ہوتا ہے کہ یہ دیکھئے کہ دشا آپ کے اندر آپ لے سکتے ہیں suppose کیجئے کہ آپ کے دو چیزیں ہیں مہادشانات, MD, مہادشا دوسری ہے انتر دشا یہ دو چیز بہت important ہوتی ہیں مہادشا, انتر دشا اس کے بعد پرتیدر دشا بھی لے سکتے ہیں تو جب میں یہ مہادشا انتر دشا لکھ رہا ہوں تو اس کو آپ پرتیدر دشا بھی مان سکتے ہیں پراندشا بھی مان سکتے ہیں وہ اس کے لیے سکتے ہیں یہ مہادشا انتر دشا اب آپ نے دیکھنا ہے کہ suppose کیجئے کسی گرہ ہے کوئی شکر مہادشا جس کی چل رہی ہے اور انتر دشا چل رہی ہے suppose کیجئے بدھ کی تو ایک خالی موٹا موٹا ہے یہ چیز تو میں دیکھنا ہی ہے شکر ہماری کنڈلی میں یوکاری گرہ ہے یا نہیں ہے شکر ہماری کنڈلی میں ایک سٹرانگ رہا ہے یا نہیں ہے یا بدھ ہماری کنڈلی میں ایک یوکاری گرہ ہے یا نہیں ہے سٹرانگ ہے یا نہیں ہے کمجور تو نہیں ہے تو وہ چیز پر سب کچھ کرتا ہی کرتا ہے اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی بہت امپارڈنٹ ہوتی ہے جس پر کی دشا ڈپینڈ کرتی ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا شکر بھی یوکاری ہے ہمارا بدھ بھی یوکاری ہے تو ریزلٹ ہم کو اچھے ملنے چاہئے تھے لیکن ریزلٹ ہم کو اچھے نہیں مل پاتے ایسا کیوں ہوتا ہے تو اس کے ریزن بھی ہوتے ہیں اس کا ریزن کیا ہوتا ہے اس کا ریزن ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ شکر کا نقشتر دیکھئے شکر مالیہ آپ کا اچھے ملنے چاہئے مہا دشانات کے نقشتر کو کام کرتے ہیں تو کیا ہوا پہلا آشوانی آیا پھر بھرنی آیا پھر کرتی کا آیا یعنی تین نمبر ہو گیا تو یہ آپ دھان رکھئے گا اگر مہا دشانات کے نقشتر سے انتر دشانات کا نقشتر تیسرے پانچوے یا ساتوے نمبر پہ آؤ تو 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 یہ پرابلمیٹک ہوتا ہے پرابلم پرابلمیٹک یہ پرابلم دینے والا ہوتا ہے کشت دینے والی دشان ہوتی ہے اگر مہا دشانات کے نقشتر سے انتر دشانات کا نقشتر تیسرا پانچوہ یا ساتوہ ہو اب کہیں گے ہو سکتا ہے کہ اکیسوہ ہو یا بائسوہ ہو یا تیسوہ ہو تو اس کو نو سے ڈیوائیٹ کیجئے آپ کا ہوتا ہے ساتوہ تارہ آپ کا ہوتا ہے یہ تارے جو ہوتے ہیں یہ پرتیاری ہے پرتیاری تارہ ہے یہ پت تارہ ہے یہ ود تارہ ہے یہ تو تارے ہوتے ہیں یہ تارے اچھے نہیں کہلاتے کیونکہ ود تارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا اینڈ ہو جانا کوئی آپ کا پروجیکٹ چل رہا ہے اچھا خاصا اچانک سے اینڈ ہو گیا کوئی آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے اچھے کاسی اچانک سے بہت زیادہ loss ہوا اس کے اندر آپ کو انڈسٹری بند کرنے ہی پڑ گئی یعنی کوئی بھی کام اینڈ means in negative senses not in the positive senses تو یہ depend کرتا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آپ کا جو مہادشانات ہے وہ کس نقشتر میں ہے اور جو آپ کا اندردشانات ہے وہ کس نقشتر میں ہے تو اگر مہادشانات کے نقشتر سے اندردشان کا نقشتر جو ہے وہ تیسرا پانچوہ یا ساتوہ آتا ہے تو problematic ہے اگر تیسرا پانچوہ ساتوہ نہ ہو تو سمجھیں دشان آپ کی اچھی جائے گی اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے اور چیزوں بھی depend کرے گا یہ میں نے آپ کو جب بتایا ہے کہ جب آپ کی مہادشانات اور اندردشانات دونوں یوکاری گرہے ہیں تب آپ چیک کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے یہ سسٹم لگا لیا اب سپوز کیجئے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا ایسا بریجلٹ آئے کہ یہاں پر یہ اشونی آپ کا ہو گیا یا آپ کا کرتی کا کچھ اور پورو فاغوں نہیں ہو گیا تو وہ دسوہ نمبر کا نقشتر ہو گیا تو دسوہ نقشتر تو میں نے اس میں دیا نہیں ہے تو مطلب تیسرا پانچ ساتھ گیا کہ ہم لوگ پورے نقشتر کو ستائیس نقشتر کو نو بھاگو میں ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو آپ کا جو بھی ہمارا اس میں نقشتر ہو گیا اس کو ہم نے ایک سے لے کے نو تک ہمارے تارہ چکر ہوتے ہیں تو تین پانچ ساتھ یہ تارہ چکر آپ کا نہیں ہونا چاہیے اگر چوویس ورہ چکر آ رہا ہے تو نو سے ڈیوائیڈ کیجئے نو دنی اٹھارہ چھے بچا تو چھے بیلنس آپ کا کہلائے گا لیکن یہ چھے بیلنس اس میں نہیں آتا تین پانچ ساتھ دکھا لیے تو یہ آپ کا پرابلیمٹک دشاہ ہوگی اس کے باوزود کہ آپ کے دونوں مہادشانات اور انتردشانات دونوں آپ کے صحیح رہے ہیں اس کے باوزود بھی یہ دشاہ پرابلیمٹک ہوگی اب ایک ریزن ایک کارٹ اور پگڑتے ہیں سپوس کیجئے اب آپ نے دیکھا کہ مہادشانات یہی ایکزامپل لے لیتے ہیں کہ مہادشانات آپ کے شکر ہیں اور انتردشانات آپ کے بدھ ہیں یا ان کی دشاہ آپ کی چل رہی ہے کسی کی دشاہ آپ کی چل رہی ہے تو اگر وہ یوک کاریگ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ آپ easily predict کر سکتے ہیں کہ یہ دشاہ اچھی جائے گی جانی چاہیے لیکن ایک ریزن ہے اگر وہ fulfill نہیں ہوتا ایک تو میں نے آپ کو نقشتر ریزن بتایا کہ دونوں کا نقشتر دیکھئے کہ یوک کاری ہوتے بھی دونوں کا نقشتر سیم نہ ہونے کی ویئے سے پرابلم ہو گئی اور یہ اُلٹا بھی ہوتا ہے اگر سپوس کیجئے کہ آپ کا رہے بہت آپ کے یوک کاری نہیں ہیں کنڈلی کے اندر جس میں گرہ کی دشاہ چل رہی ہے وہ گرہ آپ کا عشوب ہے ملفگ گرہ ہے آپ کی کنڈلی کے ساب سے اور لیکن وہ ایسے نقشتر میں ہے انتردشانات مہدشانات سے جو کی تین پانس ساتھ نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہے جن تارہ ہے سمپت تارہ ہے شیم تارہ ہے مطر تارہ ہے عدی مطر تارہ ہے تو اگر ایسے نقشتروں میں ہے تو اس کیس میں آپ کے فل جو اپنے نگٹیو ملنے والے تھے ان میں کم ہی آ جائے گے تو یہ جو پوائنٹس ہیں یہ سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ کے فل میں پوزیٹیوٹی اور انگریز ہونی ہے یا پوزیٹیوٹی کم ہونی ہے یا نگٹیوٹی اور انگریز ہونی ہے یا نگٹیوٹی کم ہونی ہے ہم ایک کنڈیشن مان کے چل رہے ہیں کہ سپوز کیجئے کہ جس کی مہدشاہ ہے یا جس کی اندردشاہ ہے وہ آپ کا پوزیٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹیوٹ کہ آپ کو سپوز کیجئے کسی گرہ کی دشاہ دیکھنی ہے مالیا آپ نے دیکھنی ہے دشاہ شکر کی ہی دیکھنی ہے سپوز کیجئے شکری دشاہ آپ نے دیکھنی ہے تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے کہ آپ کا کنڈلی میں لگن کیا ہے جسی سپوز کیجئے یہ کنڈلی ہے اور کہیں شکر میں آپ کا ادھر کہیں شکر بیٹھا ہے سپوز کیجئے تو آپ دیکھئے گی کہ آپ کا لگن کیا ہے کنڈلی کے اندر تو آپ نے لگن دیکھا تو آپ نے لگن اپنا نوٹ کر لیا یعنی آپ نے اپنا ascendant نوٹ کر لیا ascendant number کتنا ہے آپ نے وہ نوٹ کر لیا یہ ascendant number 1 ہو لیا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ جس planet کی دشاہ آپ دیکھ رہے ہو اس کی راشید سنکھیا کیا ہے اس کا راشی نمبر کیا ہے یعنی کی sign of planet جس planet کی آپ وہ دیکھ رہے ہو یعنی ہم دیکھ رہے ہیں شکر کی دشاہ تو sign کیا ہے اس کا کس راشید بیٹھا ہے وہ دس نمبر راشید بیٹھا ہوا ہے تو وہ ہم نوٹ کر لے گے تو ہم نے یہ ایک نوٹ کر لیا ascendant number چونکہ لگن ایک ہے پلس دس میں وہ بیٹھا ہوا ہے چلیے یہ آگے ہو گیا یہ ہم نے نوٹ کر لیا اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو حصہ ہے اس کو دو سے multiply کیجئے اس کو دو سے multiply کرنا ہے تو کہنے کا مطلب ہے اور پھر اس کو multiply کرنا ہے دو کے بعد جو بھی پلینٹ ہم دیکھ رہے ہیں جس کی دشاہ ہم چیک کر رہے ہیں یا در دشاہ ہم چیک کر رہے ہیں وہ کتنے سمیہ کی ہے وہ time ہمیں اس کے اندر نوٹ کرنا ہے سپوز کیجئے کہ ہم چیک کر رہے ہیں شکر کی مہدشاہ تو شکر کی مہدشاہ کتنے سال کی ہوتی ہے 20 سال کی ہوتی ہے تو اس کو 20 سے multiply کرنا پڑے گا اس کو میں تھوڑا یہاں پر آپ کو ایسے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو پڑھنے میں سانی رہے کہ time of the Dasha span دشاہ span بول دیتے ہیں اس کو دشاہ span جس کی دشاہ انتردشاہ کچھ بھی چیک کر رہے ہیں اس کا time کتنا ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے تو ہم نے یہاں دیکھا کہ ہم شکر کی مہدشاہ کو چیک کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ لگن ہمارا one ہے شکر ہمارا دسوی راشی میں ہے اس کو multiply کیا اس کو پھر دو سے multiply کیا اور پھر شکر کی مہدشاہ ہماری 20 سال کی ہوتی ہے تو 20 سے multiply کیا اور یہ ہوتا ہے divided by 27 اس کو پھر 27 سے divide کر دیا تو یہ ہمارا ہوتا 11 into 2 22 ہو گیا 22 into 20 ہمارا ہو گیا 22 into 20 divide by 27 تو اس کو ہم نوٹ کر لیتے ہیں 440 by 27 یہ ہمارا آگیا اس کے اندر 440 by 27 کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ فارمولا جرور نوٹ کر لیجئے بہت important ہے فارمولا میں نوٹ کر لیجئے اب اگر ہم 440 کو دیکھنا چاہتے ہیں 27 سے divide کریں 440 کو 440 کو suppose we divide کرتے ہیں 27 سے تو 27 صرف ایک بار جائے گا کیونکہ 27 into 2 is 54 تو وہ نہیں جائے گا تو 27 ایک بار جائے گا تو یہاں 27 ہم نے لیکھ دیا اور اس میں سے 44 میں 27 گھٹاتے ہیں تو یہ بستا ہے 17 تو 0 چلا گیا اب اس کے بعد ہم دوبارہ کرتے ہیں اس کو تو یہ جائے گا 27 into 4 47 28 10 یہ بھی نہیں جا رہا ہے 5 6 سے دیکھتے ہیں 6 7 42 6 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 7 4 4 6 12 4 16 8 یعنی یہ آپ کا جو بھاگفل آیا 16 آیا اور بیلنس آپ کا 8 آ گیا تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کام جو ہے وہ بیلنس سے ہے اس سے کام نہیں ہے جو بیلنس بچا اس سے ہمیں کام ہے اگر یہ بیلنس ہو 0 سپوس کیجئے کہ یہ بیلنس 0 آیا اس کو آپ ہمیشہ 27 مانیں گے اس کے علاوہ کچھ ہی بیلنس ہو سکتا ہے 27 سے کم کچھ بھی ہو سکتا ہے یعنی آپ کا یہ 1 سے لے کے 27 تا کچھ بھی بیلنس ہو سکتا ہے 1 to 27 تا کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا یہ بیلنس تو یہ آپ کا 8 نمبر بیلنس آیا آپ اس میں یہ 27 کیا ہے بیسیکلی 27 یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کی عوستہیں ہیں وہ ایک کافی لبا سسٹم ہو جاتا ہے اس کو لکھنا ہے problematic تھا بہت زیادہ کہیں آپ اس کو عوستہوں کو میرے خیال سے شاید نارت پران میں آئی ٹھنک وہ دیا ہوا ہے کبھی بہت لائے گا تو میں آپ کو اس کا وہ نوٹ بھی کروا دوں گا لیکن اس میں موٹا موٹا یہ سمجھئے کہ ہر عوستہ دی ہوئی ہے کروڈ عوستہ ہے مکوٹ عوستہ ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کی عوستہ ہے کریٹ عوستہ ہے کریٹ تیاگ عوستہ ہے تو اس طرح کی ساری عوستہ ہیں 27 عوستہ ہیں اور 27 میں سے جو آپ کی اگر بیلنس بستہ ہے 5 7 10 13 14 15 19 21 25 اور 27 اگر آپ کا بیلنس بستہ ہے یہ جو میں نے end circle کیا ہے یہ divide ہونے پہ جو بیلنس ہے یہاں 8 بچا ہے اگر یہ بیلنس بستہ ہے کوئی 5 بستہ ہے 7 بستہ ہے یا 10 ہے یا 13 ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ دشاہ آپ کی ٹھیک نہیں شو کرتا ہے وہ دشاہ کسٹ میں شو کرتا ہے تو آپ کو دیکھنے میں لگا کہ دشاہ تو اچھی جائے گی مطلب یہاں یہاں تو بائچان شکر آپ کا قیدر میں میٹھا ہوا ہے اور یہاں دو 7 نمبر کا یہ سوامی بھی ہے لیکن اچھا ہے الدو اس کے پاس اچھے بھاو نہیں ہے سبتم بھاو بھی کوئی بہت اچھا بھاو نہیں بانا جاتا اور دوسرا بھاو بھی اچھا بھاو نہیں بانا جاتا تو ایسے اچھے بھاو تو اس کے پاس نہیں ہے لیکن اگر مان لیا شکر اچھے بھاو کا سوامی ہوتا تو بھی اس کیس میں دشاہ یعنی تھوڑی نیگٹیو ہو جاتی کیونکہ جو یہ دشاہ کا ہم نے یہ نکالا ہے فل یہ نیگٹیو آتا ہے تو ہمیشہ جب بھی کبھی آپ کسی گرہ کی دشاہ یا کسی گرہ کی انتر دشاہ دیکھنا جاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کنڈلی کا ascendant number کیا ہے لگن کیا ہے وہ نوٹ کر لیجئے وہ گرہ particular گرہ جس کی آپ دشاہ دیکھ رہے ہیں اس کی انتر دشاہ دیکھ رہے ہیں وہ کس راشی میں ہے وہ راشی نوٹ کر لیجئے اس کے بعد دونوں کو total کیجئے پھر دو سے multiply کیجئے اور جس گرہ کی دشاہ دیکھ رہے ہیں یا جس گرہ کی انتر دشاہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کا span کتنا ہے کتنا time کی ہے وہ time نوٹ کر لیجئے اس کے اندر اس سے multiply کیجئے اور جو total آئے سو 27 سے divide کیجئے جو 27 سے divide کریں گے اگر balance آپ کا 5, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 25 اور 27 آتا ہے تو it means کہ دشاہ کے اندر problem ہے بھلہی وہ گرہ آپ کی کنڈلی میں یوک کھاری کیوں نہ ہو لیکن اس کے result کو وہ down کر دے گا اور اس کے پریت اگر کوئی گرہ آپ کا کنڈلی میں اشب ہے اور اس کے دشاہ آپ اس کے حساب سے چیک کرتے ہیں اور اس میں اس کے علاوہ balance ملتا ہے کو یہ balance نہیں آتا 5 نہیں ملتا 4 balance ملتا ہے جیسے یہاں پر art balance ملا تو artist میں cover نہیں ہوتا تو art balance ملا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دشاہ اچھی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ گرہ کی جو negative دشاہ جانے والی تھی وہ اس میں کمی کرتے گا تو یہ بھی دیکھنے کا method ہوتا ہے کہ خالی ایک چیز کو دیکھ دشاہ بیسی کلی یہ دشاہ خراب جائے گی کئی بار آپ دشاہ اچھی بھی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوزود بھی آپ کو اچھے ریجل نہیں مل پاتے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ یہ جو فارمولیز جو میں آپ کو بتائے ہیں کہ مہارشان ناعت 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 یا اس طریقے سے اس کا balance یہ تو نہیں آرہ ہے تو یہ کمینٹس کر کے پوچھ لیجئے بہت سمپل فارمولیز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے ہیں بھولا نہیں یہ فارمولیز کو اور بس اتنا آپ دھیان رکھئے کہ جب بھی کبھی کنڑلی آپ دیکھتے ہیں حالان کہ میں آپ کو بتاؤ بھی کنڑلی جب دیکھی جائے گی تو اس میں کیا چیزیں نوٹ کر رہی ہیں شروعات میں جس سے کنڑلی آپ دھنگ سے پیڈٹ کر سکتے ہیں ایک تو اتتر کالا برد بک ملے تو اتتر کالا برد بک پڑھئے اس کے اندر دیکھئے کہ بھاو کیا ریپزنٹ کرتے ہیں اور گرہوں کے کار رکھیا ہیں تب آپ کو ایک موٹا آیڈیا ہو جائے گا اور کیسے آپ کنڑلی میں گرہوں کا بل نکال ہے یا ویسے ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے 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 تو اس سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کسی گرہ کی یوگ کاری دشا ہے تو یوگ کاری ریجل نہیں مل پارے اس کا ریزن نقش شرطرکہ ہو سکتا ہے اس کا ریزن یہ والا ہو سکتا ہے تو اشا کرتا ہوں آپ کو صحیح لگا ہوگا صحیح لگے تو کاری لائک اور سسکرائب کیجئے کیونکہ آپ کا یہ سبسکرپشن سے میرا حس لاب ضائی ہوتی ہے آپ کے like سے میرا موٹیویشن مجھے بلتا ہے نائنی ویڈو ڈالنے گا تھانک یو دھنیو جائش کرش نا موسیقی